آج انتراشر ویٹ لینڈ ڈیویس ہے اس مواقع پر آج ہم بات کریں گے سر مارزلے کے شری رینوکا جی ویٹ لینڈ کی جو انتراشر اس طرح پر اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں حال ہی میں پردھان وینتری نیندر موڈی بھی اپنے من کی بات کرکرم میں رینوکا جی کا ذکر کر چکے ہیں شری رینوکا جی ویٹ لینڈ کو آٹھ نومبر دوہزار پانچ کو رامسر سائٹ گھوشت کیا گیا تھا اور ہر ورش بڑی سنکھیا میں سیلانی یہاں پہنچتے ہیں نومبر مہا سے لے کر مارچ مہا تک رینوکا جھیل کے کنارے بڑی سنکھیا میں پرواسی پکشی بھی پہنچتے ہیں جو یہاں آنے والے پریٹکوں کے آکرشن کا قیمت رہتے ہیں ستھانی لوگوں کے نصر پکشی پریمیوں کے لیے ان کا یہاں آنا اتصاہ بھرا رہتا ہے راشتی ویٹ لینڈ میں سامل اتحاسی کرنوکا جھیل جس کا پورانک اور دھارمک مہتب بھی ہے یہ ہے ہمارے لیے ایک بڑک گروہ کی بات ہے کہ پردھار منتری نریندر موجید نے رینوکا جھیل کا اپنی من کی بات میں جکر کیا تھا یہاں تک کی ان دنوں سردیوں کے موسم میں سائیبیریان پکشی بھی سینکھڑوں کی تعداد میں یہاں آ کر اپنا آشیاں نہ بناتے ہیں جو کی پکشی پریمیوں کے لیے بڑے اتصاہ کیا ویسے ہے پردھار دھار کی کی بھی بھاگ کے سو جننے سے یہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے طلاب جیسے بنائے گئے ہیں جن میں سائیبیریان، انڈیا اور چائنہ سے پکشی آ کر یہاں پر بیچرن کرتے ہیں اور دو تین مینے یہاں پر رہتے ہیں اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں جس کے چلتے اس جھیل کا بیٹ لینڈ کی دشتی سے بڑا مہتو ہے ونی پرانیوی بھاگ کے انو سر شریرینوکا جی ویٹ لینڈ میں اس بار بھی آٹھ پر جاتیوں کے چار سو سی ادھک پکشی پہنچے ہیں بھاگ دورہ ان کی سرکشہ کے لیے بھی شیش انتظام کیے گئے ہیں رینڈ کا ویٹ لینڈ میں اس سال آٹھ پر جاتی ہیں کہ ٹوٹل چار سو دو پکشی ابھی تک پہنچ چکے ہیں اور ہم نے ان کے سرکشہ کے لیے کیمرے لگائی ہوئے ہیں واشٹ آور اندر واش کرنے کے لیے واشٹ آور ہیں اور سمیں سمیں پر ہماری پٹرولنگ بھی چلی رہتی ہے ان کے یہاں آنے سے یہاں لیک کی اور ویڈ لینڈ کی بہت ہی سندرتہ اور ایک آکرشت ہو جاتے ہیں پرڑیٹک بہت آتے ہیں اور کچھ پکشی ایسا بھی محسوس اس پر ایک پکشی ایسا ملا جو اس بار پہلی بار آیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پردھن منتری دورہ من کی بادکار اکرم میں رینو کا جھیل کا ذکر کرنے سے یہ ستھان ایک بار پھر انترا راشتہ پٹل پر سامنے آیا ہے